اس لیے ایک مارد عورت کا خیار رکھے تو ان کے طائف دیتے رہیں تو دیکھا گیا ہے کہ آخر کار مارد اس عورت کا دل جیتنے میں قیمیاب ہو جاتے ہیں اور محنت کرنے لگتی ہے اگر وہ آپ کی بہت غور سے سنے تو اس کا مطلب وہ آپ کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتی ہے اور یہ تب بھی ممکن ہے جب آپ بھی اسے وقت دیں اس کا خیار رکھیں قربانی کا ایسا جذبہ ہے جو انسان ہر کسی کے لیے نہیں دیتا اگر وہ آپ کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کرے تو اس کا مطلب وہ ہے وہ آپ سے محبت کرتی ہے عورت کا چہرہ سب کچھ کہہ جاتا ہے یاد رکھیں عورت یا لڑکی کی دو جذباتی باتیں کبھی چھپا نہیں جیا سکتی کچھ بھی ہو جائے پہلی بات وہ جب کسی سے محبت کرے اور دوسری بات جب وہ چاہے اسے اولاد یعنی بچہ چاہتے ہو سماجی اور قانونی طور پر دیکھا گیا ہے کہ مرد برحال مرد ہوتے ہیں عورتیں ان کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی کیونکہ قدرتی طور پر یہ عورت کی دیکھ بھال میں بہت معاون کردار ادا کرتے ہیں اس کے لیے بہت سے حدوں سے تجاوز کر جاتی ہیں یہ اس لڑکی کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتی ہے اگر وہ آپ سے پیار کرتی ہے تو آپ کے متعلق سوچنے سے آپ کا تذکرہ ہونے سے یا آپ سے ملنے والے کھلے اٹھے گئی یا اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا عورت کو تخلیقی طور پر متعارف مخلوق بھی کہا جاتا ہے عورت نام ہے محبت کا عورت کے جوان ہوتے ہی اکثر عورتوں میں محبت کا احساس مرد کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ مسئلہ نہیں کہ قدرتی بات ہے اور یہ جاننا پچیدہ ہے کہ کسی مرد کے متعلق کیا سوچ رہی ہیں یہ کسی مرد سے پیار کی محبتی بڑی علامت مانی جاتی ہیں کہ ایک لڑکی اپنے آپ کو اپنے مرد کے ساتھ اپنے پیار کے ساتھ بہت زیادہ آرام اور محسوس کرتی ہے اس کے باوجود کہ وہ لڑکی ہوتی ہے اور جس سے پیار کرتی ہے